مہا بجائے جاری ہے ایم یعنی راجنیت میں اگر کبھی یہ سوال کسی سے پوچھئے تو لوگ ترنت مسلم کہتے رہے اسی مسلم فیکٹر کے ساتھ ایک جاتی جوڑ کر لمبے سمیہ تک کئی راجنیت شیطری اطل اپنی چناوی بسات بشاتے رہے وقت بدلہ پہلے مسلم پلس ایک جاتی کے دم پر جیتنے والوں کو جھٹکا لگا اور اب ایم فیکٹر مطلب مسلم مسلمان نہیں بلکہ راجنیت میں محلاؤں کا دم ہو گیا ہے جس کا ثبوت آج مہاراشت اور جھارکھن سے آ چکا ہے کیا راجنیت میں اب کامیاب ایم فیکٹر مطلب مسلم نہیں بلکہ محلاؤں بوٹر مانا جائے گا کیا سیاست میں اب ایم فور مسلم فیکٹر کی جگہ ایم فور محلاؤں فیکٹر سے ہی جیت ملے گی کیا جس کے پاس ایم یعنی محلاؤں بوٹ کی گارنٹی اسی کے پاس جیت کی گارنٹی ہے سوال کی وجہ دو تصویروں میں ایک طرف مہاراشتر میں اینڈیا کی اعتحاسک جیت دوسری طرف جھارکھنڈ میں ہیمنت سورین پہلے وہ مکھی منتری بنتے ہیں جو ستہ میں لگاتار دوسری بار جیت کر آتے ہیں ان دونوں جیت کے نتیجوں میں کئی نارے اور نائک آپ کو بتائے جائیں گے لیکن دونوں جیت کی راہ آسان کرنے والی سب سے وڑی نائکائیں ہیں محلائیں محلہ بوٹر لادلی بہنوں نے تو بہت اشیرواد ہم کو دیا ہے لادلی بہنوں کو کبھی بھی کسی سرکار نے بجاب نہیں کیا تھا ہماری سرکار نے کیا تھا اس لئے ووٹنگ پرکنٹیج بڑھ گیا راج کی آدھی آبادی محلہ سمو اس لوکتنٹر کو مقبوط کرنے میں اپنی بھومی کا نبائی محلہ متداتاؤں نہیں رکھی مہاراشتر میں اعتحاسک جیت کی نیو ان تصویروں کو یاد کریے ایک سیف کھول کر دکھاتے ہوئے راحل گاندھی نے مہاراشتر میں چناؤں پرچار کیا تب راحل گاندھی نے یہ سیف پالا پرہار ادانی بھی بات مدھیان میں رکھتے ہوئے کیا اور آروپ لگایا کہ بی جے پی کے ایک ہے تو سیف ہے کہ نارے کا مطلب صرف ادانی سیف ہیں لیکن اس سیف پالے داؤں سے کانگریس کو مہاراشتر میں کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن محلاؤں کے لیے سرکاری سیف سے جو مہایتی نے لادلی بہنہ یوجنا کا فنڈ جاری کیا اس کا بڑا فائدہ ڈی اے کو مہاراشتر میں نظر آیا ہے بیش کے ہر راج کا ووٹر دوسرے راجوں کی سرکاروں کا آقلن بھی کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جو ایک راج میں بڑے بڑے پرامیس کرتے ہیں ان کی پرورمنس دوسرے راج میں کیسی ہے مہاراشتر کی جنتہ نے بھی دیکھا کہ کارناٹ کا تیلنگنا اور ہماشل میں کانگریس سرکاری کیسے جنتہ سے بشواز گات کر رہی ہے یہ آپ کو پنجاب میں بھی دیکھنے کو ملے گا جو وادے مہاراشتر میں کیے گے ان کا حال دوسرے راجوں میں کیا ہے اس لیے کانگریس کے پاکھنڈ کو جنتہ نے کھاری کر دیا ہے مہاراشتر میں کل مہیلہ ووٹر چار کروڑ انہتر لاکھ جن میں سے تین کروڑ چھے لاکھ نے اس بار ووٹ کیا بڑی بات یہ رہی کہ مہاراشتر میں پچاس سیٹوں پر مہیلاؤں کا ووٹ پرتیشت پورشوں کی ووٹ پرتیشت سے زیادہ رہا پندرہ سیٹوں پر تو مہیلاؤں نے نمبر میں بھی پورشوں سے زیادہ ووٹ کیا جن سیٹوں پر مہیلاؤں نے زیادہ ووٹ دیا ان میں ممبائی کی چوبیس سیٹیں ہیں اور دھیان دیجئے ممبائی کشتر میں آنے والی چھتیس میں سے 21 سیٹ پر اس بار NDA کو جیت ملی ہے جبکہ تھاکرے پریوار کے گڑ رہے اس علاقے میں پندرہ سیٹ پر ہی وپکشی گڑ بندن جیت پایا پیشش روپ سے ہمارے لادلے بہنوں کا لادلے بھائیوں کا لادلے کسانوں کا سبھی کا بہت آبھار بیت کرنا چاہتا ہوں لادلے بہنوں نے تو بہت آشیرواد ہم کو دیا ہے مہاراشت میں شندے سرکار کی لادلی بہنہ یوجنہ کی طرح ہی جھارکنڈ میں ہیمن سورین سرکار کی مئیہ سممان یوجنہ گیم چینجر ثابت ہوئی اٹھار آگست دوہزار چوبیس یعنی رکشہ بندن سے ٹھیک ایک دن پہلے ہیمن سورین سرکار نے ستاون لاکھ اکسو بیس مہلاؤں کے کھاتے میں مئیہ سممان یوجنہ کے تحت ایک ہزار روپے ڈالے جھارکنڈ میں کل دو کروڑ ساٹھ لاکھ متعداتا ہے ان میں ایک کروڑ ایک تیس لاکھ مہلہ ووٹر ان میں سے آدھی مہلاؤں کو اس مئیہ یوجنہ کا لاب مل رہا ہے اس یوجنہ کا اثر دیکھئے کہ اس بار کے چناؤں میں ایک کیاسی ویدھان سبا سیٹوں میں 68 میں مہلاؤں نے پورشوں سے زیادہ ووٹ کیا کل ملا کر مہلاؤں کا ووٹ پورشوں کی مقابلے پانچ لاکھ کی کیاون ہزار سات سو ستہ نبے زیادہ ہے بی جے پی نے مئیہ یوجنہ کی اس اثر کو بھاپ لیا تھا لہٰذا اس نے گوگو دیدی یوجنہ کے تحت 2100 روپے دینے کا وعدہ کیا لیکن ستہ میں بیٹھے ہیمن سورین نے اعلان کر دیا کہ سرکار بنتے ہی دسمبر سے وہ دھائی ہزار روپے دیں گے 15 اکٹوبر کو ہیمن سورین نے کیبینٹ سے اس اعلان کے بعد یوجنہ کو پاس بھی کرا دیا ہیمن سرکار کیسی یوجنہ کا لاغ پانے والی مہلاؤں کی نیونتم عمر جو پہلے 20 سال تھی اسے گھٹا کر 18 سال بھی کیا نتیجہ جیت کے تحاس کے ساتھ سب کے سامنے گوھر کرنے والی بات یہ کہ مہلائیں وعدے سے زیادہ کمیٹمنٹ پر بھروسہ کر رہی ہیں جیسے مہراشت میں ہر مہینے 1500 روپے لادلی بہنا یوجنہ کی تہت دیے جا رہے ہیں پھر جیتنے پر مہلاؤں کو ہر ماہ 21 سو روپے دینے کا وعدہ مہایوتی نے کیا جبکہ انڈیا گھٹ بندہ نے 3000 روپے دینے کا وعدہ کیا لیکن مہلاؤں کا بھروسہ انڈیا پر ہی رہا کیونکہ 80 لاکھ مہلاؤں کو 5 کشت میں 7000 روپے خاتے میں مل چکے ہیں اسی طرح جھارکھنڈ میں ہیمنت سرکار 1000 روپے مہینے دے رہی بی جے پی نے 2100 روپے دینے کا وعدہ کیا ہیمنت سرکار نے یوجنہ میں 5000 روپے دینے کا وعدہ کر دیا جنتہ نے ہیمنت سرکار پر ہی بھروسہ جتایا کیونکہ مہیا یوجنہ میں تین کشت مہلاؤں کے خاتے تک پہنچ گئی یعنی مہلاؤں کے خاتے میں آتا سیدھا پیسہ ووٹ کی گارنٹی بن کر لوٹتا ہے